جو احباب یومِ ادحا کے دین اللہ کی راہ میں قربانی نہیں کر پاتے یعنی صاحبِ نصاب نہیں کہ ان پر قربانی واجب ہے تو بڑے گمگین ہوتے ہیں اور جانور خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھ سکتے کہ کوئی جانور خرید سکے اور اللہ کی راہ میں قربان کر سکے بڑے گمگین ہوتے ہیں اور یہ افسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی اس عبادت کو ہم ادا نہیں کر سکتے اور ہم اس ثواب سے محروم ہوتے ہیں نہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے جو سنن ابو دعوت ونیسائی کے اندر موجود ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یومِ ادحا کا حکم دیا گیا کہ اس دین کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیحہ ہے کہ اس کے سوا کوئی جانور نہیں ہے تو کیا اسی کی قربانی کر دوں اب منیحہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جسے ایک شخص نے مجھے دیا اس لیے دیا کہ میں اس کا دودھ جتنا ہو سکے نکالوں اور اس دودھ کو میں استعمال کروں یعنی یہ جانور میری ملک نہیں ہے کسی اور کے ملک ہے مگر اس نے مجھے اس کے دودھ سے نفع اٹھانے کا یعنی اجازت دی ہے تب مطلب وہ جانور میری ملک نہیں تو وہ اس کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ اس جانور کو میں زبا کر دوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور موچھے ترشواؤ اور موہ زیر ناف کو منڈو اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی اب دیکھیں کتنی پیاری بات اب جو قربانی کرنے کے استطاعد نہیں رکھتا یعنی جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی ثواب اٹھا سکتا ہے تو بزرق فرماتے ہیں کہ جب عدل عزہا کا چاند دکھ جائے یعنی زلحجہ یہ جو مہینہ ہے اس کا چاند دکھ جائے تو تف سے وہ بندہ اپنے ناخون اپنے سر کے بال اپنی موچھے اپنے بوہ زیر ناف اپنے بغل کے بال ان بالوں کو پھر نہ چھیڑے یعنی کہ ان بالوں کو سلامت رہنے دے جب عید کا دین آئے یعنی زلحجہ آئے اس دین کو انہیں ترشوائے جب وہ انہیں ترشوائے گا تو وہی ثواب پائے گا جو عیدل عزہا کے دین جو جانوروں کی قربانی دیا کرتے ہیں ان کے برابر ثواب لے گا اب یہاں ایک فقی مسئلہ بھی بتاتا چلو کہ اگر کسی شخص کا یعنی کہ عیدل عزہا کے دین یعنی کہ بال بڑھانے موہ زیر ناف بغل کے بال بڑھانے ناخن کے بڑھانے کا دین اس وقت اس کے چالیس دین سے اپڑ گزر جائیں بعض سباب ہوتے ہیں کہ فوراں بال کو نہیں منڑواتے ناخن نہیں ترشواتے کہ جن کا وقت باقاعدہ کافی چالیس دن تک پہج جاتے ہیں یا چالیس دن سے اپڑ ہو جاتے ہیں تو شریعت میں ہے کہ چالیس دن سے اگر اپڑ ہو گئے تو یہ مکرو عمل ہے اس پہ گناہ ملے گا تو اگر کسی کا یہ معاملہ ہے کہ عیدل عزہا کو اگر چالیس دن سے اپڑ یہ دن گزر جاتے ہیں تو اس کے لئے شرع حکم تو یہ ہے کہ پھر اس عید کا انتظار نہ کریں اس سے پہلے ہی وہ ترشوالے مگر یہ ہے کہ وہ ثواب سے معروم ضرور ہوگا کہ اس سے پہلے ہی اپنے معاملات کو دروس کر لینا تھا اس سے پہلے ہی یہ اپنے ان معاملات کو بلکل صاف کر دیتا تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر تھا اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے میری امام امام احمد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوہ رزویہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اگر چالیس دین یا اس سے اوپر ہو جائیں تو وہ احباب اپنے ناخون اور ان بالوں کو ترشوالے اس سے اگر زیادہ ہوا تو یہ مکروح عمل ہے